موسیقی 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 بہت بہت دنیاوات میں بہت آباری ہوں چینل نائن پلس کی کہ آپ نے مجھے یہاں پہ جی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے پیتا جی سورگیا شری چرنداز ڈوکرہ جی ازادی کے بعد بہت لمبے سمیں تک لالز پتی کلو جب ایک ہی جلہ ہوا کرتے تھے جب پنجاب ایمانچل کے ساتھ تھا اولڈ ایمانچل میں تو وہ جلہ کانگرس کمیٹی کے یہاں ادھیاکش تھے اور میرے ماتا جی سورگیا شریمتی رمہ ڈوگرہ جی بھی بہت لمبے عرصے تک ان کے ساتھ ہی مہلہ کانگرس کی ادھیاکشہ رہی ہے اور ہمارا یہ سو بھاگیا راہ ہے کہ پیتا جی جہاں ایک تیز ترار نیتا تھے نرم دل تھے تو انہوں نے کلو کو ایک الگ پہچان دلائی ہے پراثم بار وہ ہمارے آزاد بھارت کے پراثم پردھان منتری شریجوالنا نیرو جی کو یہاں کلو منالی لائے اور آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ اکثر دیش کی راجنیتی اتھران یہاں پہ کلو منالی سے ہی چلتی تھی تو وہ ہمارے گھر آیا جائے کرتے تھے اور پیتا جی سے کئی رائے بھی لیا کرتے تھے ان کے قریبی متر تھے کافی قریبی متر تھے پھر ان کے گزر جانے کے بعد پیتا جی نے اندرہ جی کے ساتھ بھی کافی لمبے سمیں تک کاریے کیا ہے اور اچانک جب میں صرف دس سال کی تھی ماتر دس سال کی بیٹی ایک بچی کیا ہوتی ہے تو میں نے اپنے پیتا جی کو کھو دیا تھا تو جس ورش میں نے انہیں کھو دیا تھا وہ جانے مانے ایک کریمنل لائر بھی تھے اچھے وکیل تھے تو میں نے ان سے صرف اپنی طرف سے کہا تھا میں نے کہا پاپا میں آپ کی طرح ایک دن وکیل بنو گی تو میرا یہ درباگیا رہا کہ وہ اسی سال گزر گئے لیکن میری نشتہ قائم رہی ان کے جانے کے بعد بھی وہ میرے دل میں ہیں اور میں نے یہ درد سنکلپ اٹھا لیا تھا کہ ان کی طرح وکیل میں بنو گی کیونکہ میں نے ان کو اپنا ایک وچن دیا تھا اور اسی لیے میں نے وکالت بھی پڑھی ہے میں سویم کریمنل لائر بھی ہوں اور جو ان کی ٹائے تھی جو وہ خود کوٹ کو پہنتے تھے میں نے اپنے پراتنا کی جگہ رکھ دی تھی اور جب میں وکیل بن کے کوٹ میں اتری تو میں نے پراثم بار وہی ٹائے پہنی تو میری اس طرح کی درد ایک نشتہ رہی ہے اور میں نے یہ من بنا لیا تھا کہ ان کے گزر جانے کے بعد کیونکہ دیکھئے وہ اتنے لمبے سمیہ تک جلا دیکش تھے کانگریس کمیٹی کے اتنے بڑے جلا کے نیرو جی کے قریب تھے تو نی سندے وہ بہت ڈیزرونگ تھے کہ یہاں سے کلو کانگریس کا انہیں ٹکٹ ملتا ان کا ٹکٹ ان کو نہیں دیا گیا کسی اور نے ان سے بہت بنتی کی اس ٹکٹ کے لیے اور پتہ جی کو کہا کہ اگلے بار آپ کا موقع ہے لیکن وہ اگلی بار کبھی نہیں آیا اور اسی ادھورے سپنے کو پورا کرنے کے لیے میں راج نیتی میں اتری میں نے دس سال کی عمر میں یہ درد سنکلپ اٹھا لیا تھا کہ ایک بار پھر سے میں ان کا نام اس فضا میں روشن کروں گی ان کی تک تو میں نہیں پہنچ پاؤں گی وہ بہت آگے تھے لیکن میرا پریاز جاری ہے میں ابھاری ہوں ماں بھونیشوی جی کی کہ یہاں تک بھی پہنچ رہی ہوں میں اپنے آپ میں کوپ لبضی بھی مانتی ہوں کیونکہ جو جیون ہے وہ سنگرشیل ہے لیکن سنگرش کرنے سے ہم نہیں گھبراتے بہت خوب درش کو آپ نے دیکھا کی کس طرح سہے دس سال کی بچی نے جب ایک پرن لیا تھا کہ پیتا جی کے نقشے قدم پر آ کے چلنا ہے وہ بکت آج آ گیا ہے اور دکھر جی جانا چاہیں کہ آج کا دن آپ نے چنابی ہنکار کے لیے کیوں چلنا ہے بیٹی کا چند دن بھی ہے کیوں کچھ خاص تھا ہے جی جی میں نے ماتا بھونیشوی جی سے ایک بیٹی مانگی اور ماں بھونیشوی جی نے اپنی اسیم کرپا ہم پر بنائی میری بیٹی چھٹے نوراتری کو ساتھ اپریل دوہزار تین میں ہوئی ہمارا سو بھاگے وہ میری گروہ بھی ہیں وہ کہتی ہے کہ آپ کو آگے آ کے جنتہ کے لیے آگے آنا چاہے اور آج ان کا جنم دیوست ہے یہ بلکل صحیح کا آپ نے اور ایک بیٹی نے اپنا سنکل پورا کرنے کے لیے چناب میں اترنے کا اعلان اپنی بیٹی کے جنم دن پر ہی کیا کیونکہ دیکھیں بیٹی واسطہ میں انمول ہے اور اس نارے کو بلند کرتے ہوئے میں نے یہ دن چنا اور میں بہت خوش ہوں کہ آج کا دن میرے لیے کئی خوشیاں لائیا ہے جب میری بیٹی ہمارے گھر رہی ہیں تو میں تو مانتی ہوں ماں بھونیشوی جی نے اپنا روپ ہمیں دیا ہے اور اسی لیے میں نے یہ دن اپنی راج نیتے کے اعلان کرنے کے لیے چنا جہاں اگر ہمارے جو کائکرم ہے لائب آپ کی بیٹی بھونیشواری دیکھ رہی ہے تو ان کے لیے بھی ہم نائی پلس پوری بروار کی اور سے زمدن کی ہارتک بدایے دیتے ہیں کہ آپ کا جیبن بھی مانگل میں ہو اور یوں ہی آپ بھی آپ نے جیبن میں آگے پر ترے مرم جانا چاہیے نیوڑی بار سے آپ بیٹی سی میمبر ہے تو بکاس کی کاتھ آپ نے شروع کر دیا ہے کئی بار آپ کو نالے لگاتے ہو دیکھا سرکر پر اترتے ہو دیکھا تو کیا لگتا کہ پنچائت بیٹی سی سے باہر نکل کر پورے کلوک دانسوا میں کس طرح مشکل رہے گا ایک بڑا ایریا کبھر کرنا ہے میں نے کبھی اپنایا ہی نہیں یہ دندگی میں ہمیشہ میں نے لڑائی آر یا پار کی لڑی ہے اور آج میں نے سوچ لیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے لیے یہ سفر سنگرش بھر ضرور ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ ماں بھارت میں بھگوان کرشنا ارجون کے سارتھی تھے اس رن بھومی میں آج کے کلیوگ میں ماں بھونیشوی جی میرے سارتھی ہیں جو میرا نیر ارادہ ہے نیک نشٹہ ہے اور جنتہ کا اپاس مرثن پورے کلو ویدانسوا سے مجھے مل رہا ہے کلو صدر ویدانسوا سے مل رہا ہے تو یہ جنتہ کے لیے ہی میں چناو میں اتر رہی ہوں اگر چھتیس سالوں کا اگر آنکھنا دیکھا جاتی بہت بڑا اگرسم ہے کیا لگتا ہے کہ اتنے سالوں کا جو گھٹن ہے وہ باہر نکل رہی ہے یہ دنوں سال کی جو تڑپ تھی وہ اس چناو میں دیکھنے کو ملے گی لوگوں کو جی بالکل ملے گی یہ چھتیس سال کا درد ابر کر سامنے آیا جا آپ کے سامنے اور آپ کے مادیم سے میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں مجھے کسی نے کہا کہ رینوکہ جی آپ نے لکھ لیا آپ نے جو کہنا میں لکھ کر کبھی نہیں پڑتی کیونکہ یہ میری دل کی آواز آتی ہے اور آج میرے دل کا درد لہو بن کر زبان پر اتر آیا ہے اور یہ جو میری زبان ہے یہ آپ کو چھتیس سال کی پیڑا بتا رہی چھتیس سال بہت ہوتے ہیں آپ نے سہی کا یہاں چھتیس گھنٹے ہی بہت ہوتے ہیں تو چھتیس سال میں جو درد میں نے سایا چھتیس سال میں جو سنگرش ہم نے کیا ہے میں اس کا شرے اپنے ماتا جی کو دیتی ہوں کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی دس سال کی تھی جب وہ پتا جی نہیں رہے ہمارے تو ماتا جی نے ہی ہمیں سنبھالا اتنا پڑھایا لکھایا تو یہ جو سنگرش ہے اس میں میرا پورا ساتھ میرے ماتا جی نے دیا ہے وہ آج دنیا میں نہیں ہے لیکن میرے دل میں آج بھی زندہ ہے جی ہندر شکو 2017 ویدان صاحبہ شناب کے لگمہ بیگل بجنے ہی والا ہے اور یہی چہرہ آپ کے بیچ ہوگا اس وار 2017 ویدان صاحبہ میں تو آپ کی بیچ جب بھی یہ آئے تو انہیں سمرتن ضرور کیجئے کیونکہ آپ کے بیچ آج اپنی بات رکھنے ہی ہے ہمارے ساتھ لائیو اپ ڈیٹ میں ہے مرم جانا چاہیں گے تو مجھے سمجھایا گیا تھا کہ رینوکہ بھی آپ کے پاس زندگی پڑی ہے آپ ابھی انتظار کر سکتے ہو اگلی بار آپ کے بارے ضرور سوچا جائے گا یہ الگ بات ہے کہ میرا نام شملہ سے آگے گیا ہی نہیں پرانتو اس سمیں میں نے اپنا من بنا لیا تھا کہ آج نہیں تو کل ایک نہ ایک دن تو مجھے چناب لڑنا ہی ہے جب بچپن سے نشتہ رکھی ہے تو وہ تو پوری کرنی ہے اور آج جو میں دیکھ رہی ہوں لوگوں کا اتنا پار جن سمرتھن مل رہا دیکھیں جو بی ڈی سی کا میں نے چناب لڑا وہ میرا پہلا چناب تھا اور وہ میری پرتشتہ کا سوال تھا آج جو ویدھان سبا کلو صدر سے چناب لڑنے جاری ہوں یہ جنتہ کا چناب ہے کیونکہ یہ جنتہ کے زور پر ہی میں نے اعلان کیا ہے تو ایسے میں کیا لگتا کہ ہر پارٹی میں ایک رنگ تھی رہت ہے اگر ٹیکٹ ملتا ہے نہیں ملتا ہے تو ایک دوسرے کی جو ٹانگیں کینچنے کا کرم رہتا ہے ایک دوسرے کو گرانے کا کرم رہتا ہے تو کئی طرح کی جو باد آئیں آتے ہیں کیسے پارٹ لے جی یہ بہت سنگھر شیل راستہ ہے یہ رن بھومی ہے لیکن ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہم نے آگے آ کر صرف جیتنا نہیں ہے جیتنے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ کیسے آپ نے جنتہ کے بی جا کے جنتہ کی حق کی لڑائی لڑنی ہے کیونکہ جب بھی ہم ایک جنتہ کے پرتینیدی سامنے آتے تو جو بھی سمسیہ جنتہ ہمیں سناتی ہے وہ جنتہ کی نہیں بلکہ ہماری سمسیہ ہو جاتی ہے اور ہمیں دیکھنا یہ بھی ہے اگر کانگرس پارٹی جو کہ مجھے امید ہے کیونکہ مہلہوں کو سمان دینے کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم مہلہ دیواز مناتے ہیں تو کیا سماج میں پوری طرح سے مہلہ کو سمان ملا ہے نہیں میں تو مہلہ دیواز بھی تب مناؤں گی جب مہلہ کو اپنا برابر کا حق دیا جائے گا اب 33% direction کی بات کرتے ہیں اب یہ پارلیمنٹ میں یہ پوری طرح پاس ہونا باقی ہے لیکن تب تک پارٹیز اپنی مہلہ کو ٹکٹ تو دے سکتی ہے مہلہ بھی بہت سکشم ہے پڑی لکھی ہیں اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی ٹکٹ ملتا ہے تو یہ تو بہت بڑا سو بھاگیا ہے پر انتو اگر نہیں ملتا ہے تو چنوتیوں سے گھبرانہ ہم نے سیکھا ہی نہیں یہاں من ڈوگرہ جی نے بنا لیا اگر پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو چناؤں میں ضرور اترے گی ٹکٹ خدا نہ خاصتہ نہیں ملتا پھر بھی آپ کے ساتھ چناؤں میں ضرور نظر آئے گی کیونکہ چھتی سال کا جو درد ہے وہ آپ پھوٹ چکا ہے جو بان سبر کا بہت ٹوٹ چکا ہے تو آنیس بات دوزار ستر کے چناؤں میں ڈوگرہ جی آپ کے بیچ ہوگی چناؤں اپیل بھی کریں گے اگر آپ جناہ میں اترتے ہیں تو بہت دوزار کی بات کریں گے یا دوسری پارٹیوں کی بات کریں جو آنے بلی ہے تو کس طرح کریں گے ایک دوسرے پر جنبلہ چھوڑنا جو جنگ ہے کافی تیز رہتی ہے تو اس کے لئے بھی آپ تیار ہیں جی بلکل تیار ہیں لیکن ایک بات ہے کہ شاید میرے پاس اتنا سمیں بھی نہیں ہے کہ میں کسی کا ویرود آواز بھی کروں کیونکہ میں اپنے لکش میں اتنی جنون کے ساتھ مصروف ہوں کہ مجھے یہی دیکھنا ہے کہ مجھے جیتنے کے بعد جنتہ کے حط میں کیسے کاریے کرنے ہیں اگر کوئی ہاں ہمارے ویرود میں کہتا ہے تو اندرہ جی کہتے تھے کہ ویرود ہونا بھی ضروری ہے آج میں اسی بات کو لے کے ریپ کے مادیم سے ایک بات سانجھا کرتی ہوں جب میں سین بیز میں پڑھتی تھی شملہ میں تو جب چناو ہوتے تھے تو جو بھی پریزیڈنٹ بنتے ہیں ہم ایڈمیرل بولتے ہیں وہاں تو چناو کے لیے ہمیشہ ہم اپنی نومینیشن بڑھتے تھے لیکن جب میرا چناو ہوا تھا یہ میرا بھی سو بھاگیا تھا کہ میرے لیے میری پرنسپل نے کہا کہ رینو کا ڈوگرہ اکیلے کافی ہے سکشم ہے اور جس لڑکے نے میرے ویرود میں اپلیکیشن دی تھی اسے وہ بھی ویڈراؤ کروا دی تھی تو میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے اور میں مانتی ہوں کہ ایک فلدار ورکش پر ہی آپ پتھر فینٹتے ہیں تو اگر ویرود ہوگا پکش میں ہوگا تو پرچار ہوگا ویپکش میں ہوگا تو پرچار ہوگا تو اچھا بولنے والوں کا بھی دھنیاواد کروں گی اور برا بولنے والوں کو بھی سلام ہوگا جی میڈم لوگوں نے ایک سمیہ دیا ہے آپ کو بکاس کرنے کا نیونی پرچائیت میں تو کیا لوگوں کو آپ خوش کر پائے باہن بکاس میں کیونکہ لوگوں کے جو سمسیہ ہے جی میں نے اپنی طرف سے پورے پریاس کر لی ہیں جیسے میں نے مانا تھا کہ دیوتا ماؤنٹین آگ جی کے ستھان پر ہی ہم نیجی طور سے شروع کریں گے لوگوں کا مانا تھا کہ جیتنے کے بعد جو ہم پرتینیدی ہوتے ہیں وہ جندر کی بھی چاہتے ہی نہیں ہیں پانچ سال کے بعد پھر سے مت مانگنے پہنچ جاتے ہیں تو میں نے کہا تھا اس بار ایسا نہیں ہوگا اور ہم نے ٹھیک اوپر سے کارے شروع کروائے جو دس سال پہلے ایک لنک روڈ نکلی تھی لاری کوٹ کو وہ پکی نہیں ہو پا رہی تھی اسے پکا کروا دیا پچیس اور چھبیس سال ہی تقریبا ہو گئے تھے جو ہماری نیولی سے گرانٹ کی سڑک ہے وہ پکی نہیں ہو پای تھی آپ یہ سوچیں کہ اتنے سالوں کے بعد بھی کتنے بار کتنے پرتینیدی چنے گئے لیکن پھر بھی سڑکیں پکی نہیں ہوئی وہ کارے شاہد ہمارے لیے ہی رہ گیا تھا اور اسے ابھی حال میں پچھلے سال ہم نے پکا کروایا اور آپ کے مادیم سے میں لوگ نرمان بیواغ کا بھی دھنیا واد کروں گی کہ انہوں نے پورا ہمیں سمرتھن سمیں رہتے دیا ہے اور ابھی بھی دے رہے ہیں تو کتنے کاریاں دورے تھے اس کی کیا وجہ تھی کیوں سکشم نہیں تھے جو پرتینیدی چن کر رہے تھے ان کو یہ تیہ کرنا تھا کہ کاریوں کو ہم نے کتنی پریورٹی دینی ہے پر وہ نہیں ہو پائے وہ ہم نے کیے اور اس کے بعد تقریبا پچھلے سال ہی سات مہینے میں چالیس لاکھ سے اوپر کا میں نے کام کروایا اب چنچ کی سے بدلوگی سڑک کے لیے لوگ نرمان بیواغ نے بتایا تھا کہ ایک روپے نہیں ہے میں نے مانیہ مکھے منتری ویر بدر جی سے بات کی اور میں بہت ابھاری ہوں ان کی وہ میرے دھرم پتہ بھی ہیں میری پتہ جی کے مطر بھی تھے میں بہت ابھاری ہوں کہ انہوں نے یہاں پر پچیس لاکھ تو رنت بھیجوا دیا تھا بیواغ نے خود اس بات کو سوکارا تو پچیس لاکھے تو وہ ایک پہلی تھی اس کے بعد لاکھوں روپے اوپر کوٹ سرائے کے لیے کیا پھر اس کے بعد ہم نیچے آتے گئے ہم نے اپنے ایک جوانی مہدیو جی کی سرائے ہے اس بھون کے لیے بھی پیسے منظور کروایا کرتے کرتے مطلب ہم چالیس لاکھ سے اوپر ہی پہنچ گئے ہیں ابھی جو لوگوں کا ایک اس کے لیے ہم بھی بہت گہرے پریاس کر رہے ہیں پچھلے دو دن سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہم بھی دھرنا پردرشن کر رہے ہیں ہم حالانکہ اپنے 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 مہدیو سے جیسے بھی ملے انہوں نے بھی ہمیں اشواسن دیا ہے آج میں پھر ان سے ملی ہوں کہ یہ جو شراب ہے یہ آج کی یوہ کو کھوکلا کرتی جاری دیکھیں جب ازادی کی لڑائی لڑی گئی تھی بھارت کی تو جنہوں نے قربانیاں دی انہیں پتا تھا کہ وہ آزادی نہیں دیکھیں گے انہوں نے آزادی نہیں دیکھی لیکن لیکن ایک بات ہے وہ آزادی ہم نے دیکھی آج ہم نے پہل کر دی ہے یہ کرانتی کاری پہل ہے آسان نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ رینوکہ جی ووٹ چاہیے میں نے کہا راج نہیں تھی ایک طرف لیکن میں اپنے یوہ کو جو دیش کا یوہ ہے یہ صرف کلو کی بات نہیں ہے ان کا ورطمان اور وشی اندکار میں نہیں جانے دوں گی ہم سنگرش کریں گے ہم اس پہل کو آگے بڑھائیں گے اور ہم اس میں پریاس کر رہے ہیں اس دشا میں اب کل بھی ہم نے لوگوں کو کہا ہے کیا پہ کترت ہو ہمارے ہی وہاں پہ جوانی روپا میں ایک سانانترت کر دیا گیا ہے ٹھیکہ جسے ہم نہیں چلنے دیں گے ہماری پنچائت میں کوئی شراب نہیں بکے گی ایسا کیا رہتا میرے کوئی بڑا ایشیو ہوتا لوگوں کو بھاگیدار کرتے ہیں بیروز کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ بیروز لازمیں ٹھیک بھی ایسا ہی بھی ہے لیکن چھوٹے ڈابوں میں ریفرنٹ میں دازم چلتے ہیں اس کے بیروز لوگ نہیں کرتے ہیں ایسا کیوں جی بلکل صحیح کا آپ نے کیونکہ جو نظر آتا ہے جو دکھتا ہے وہ ہی سامنے لوگوں کے آتا ہے تو اسی پہ زیادہ چرچہ ہوتی ہے یہ بھی آپ نے صحیح کا گھروں میں بھی اور جیسے آپ نے کا جگہ جگہ شراب بکتی ہے اس کے لیے بھی میں بہت چھوٹی تھی تھی جب سے تو میرے ماتجی سوہم ہم سب خود اپنے یہاں پہ پولیس ادکشک سے ملتے تھے اور بولتے تھے کہ شراب کو رکو اور ہم نے بڑا پریاس کیا ہے یہاں پر میں آپ کے مادیم سے پرشاسن سے بھی اپیل کروں گی کہ وہ اس دشاہ میں سخت قدم اٹھائیں جی ہاں ترس کو آج کی جرچہ بہت ہی روشک ہوتی جاری ہے کاری کرم میں بکت ہو جلے چھوٹے سے بریک بریک کے بعد بھی تھی کہ سوالوں کے ساتھ اور انکارڈوکرہ جی کی آواز آپ تک پہنچتے رہے گے تو کاری کرم میں لے تک چھوٹا ساتھ بریک مکہ منتری بیر بدجی کو ہی بول کر کئی کام کروایا سٹریٹ لائٹس نہیں تھی یعنی کہ وہ کمیٹی ایریا میں آئی ریا تو جب میں چھوٹا میں اتری تو ان لوگوں نے نیولی میں فون کر کے بولا کہ اگر یہ گریجویشن کے بعد بینہ کسی عودے کتنے کام کر سکتی تھی اگر آپ نے جتائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ وقاس میں کہیں کمی رکھیں گے تو یہ میرا اتحاس ہے کہ میں کام تو نرنتر کروں چھوٹا میرا پہلا ہوا تھا بیڈی سی کا اور اوشیہ ہے جی بہت 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 اور زیادہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں نردر لیے چناف لڑوں لیکن کانگرس پارٹی سے بندت ہوں تو پارٹی کے ٹکٹ پر لڑنا چاہتی ہوں پر یدی اگر جنتہ کی یہی مانگ رہے تو مجھے جنتہ کا ہیت سوچنا ہے کیونکہ جنتہ جناردن ہے جنتہ ہی آپ کو بنائے گی جنتہ ہی آپ کے لیے مت دے گی آپ ادھائق بنے گے تو عام جنتہ کے مت سے سبھی جنتہ کے مت سے آپ ادھائق بنے گے صرف ایک اورگرائزیشن کی طرف سے نہیں اگر آپ نے اپنا دل کو تسلیل دینے کی بات کرتے ہیں یا من ماننے کی بات کہتے ہیں پچھلے چنام میں بھی آپ نے اپنے دعویداری کری تھی لیکن پھر کیا ایسا رہا کہ اس چنام میں ٹکٹ نہیں مل پایا اور کتنا دکھ بھرا رہا اس میں کیونکہ اب آپ چھتیس ہے تو پینتیس سال پہ اندھار بھی اس میں تھا جی جی اس سمیں بھی مجھے بڑا محسوس ہوا کہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے تھا کیونکہ جب میں دوسروں کے لیے مت مانگنے کے لیے نکلی تو مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے لیے مت مانگنے کب آو گے رینوکہ جی اگر آپ چناوی میدان میں ہوتے آپ نیسندے جیتے ہم آپ کے لیے جان لگا دیتے تو اسی سمیں مجھے پرینہ مل گئی تھی اور میں نے اسی سمیں لوگوں نے پارس مرثن بھی دیا ہے پیار بھی دیا ہے یہ انہی کے پیار کی وجہ سے میں نے یہ اعلان کیا ہے جی ہاں میڈم نے پورا من بنایا ہے 2017 میں آپ کی بیچ آنے کا اور آپ کے ساتھ 2017 کا چناو لنے کا اگر ٹکٹ ملتا ہے پھر بھی اگر ٹکٹ نہیں ملتا ہے پھر بھی چناو میں آپ کے ساتھ ضرور ہے کہ میڈم جانا چاہے گے 2017 میں بیبکش بھی کافی بھاری رہے گا تو اگر ٹکٹ اور بھاجپا میں کسی کتابر نیتے کو ملتا ہے یا دمجاب نیتے کو ملتا ہے تو ٹکر کانٹے کی کیسی ہے یہ تو آپ نے بہت اچھا کا اور ٹکر ہمیشہ کانٹے کی ہونی چاہیے آسانی سے کوئی بھی چیز مل جائے اس کا کوئی مزہ نہیں آتا ہے جب آپ سنگرش کرتے ہیں اور جس طرح میں نے چھتی سال تپسیا کی ہے تو مجھے پتا ہے یہ میرا مہا یگ پورا ہونے جا رہا ہے جس میں میں آپ کے مادیم سے بھی ابھی سے کلو صدر کی جنتہ سے ونمر اپیل کرتی ہوں کہ آپ کی بیٹی ہوں اور ایک بیٹی کو اپنے ماتا پتا کا نام روشن کرنا ہے اس انکلپ کو پورا کیجئے ایک مد دیجئے انیک کام لیجئے اور ایسا کیا رہا کتنے سمجھ سے آپ کے پریوار کے لوگ کانگرس سے جوڑے کانگرس کو مضبوط کیا لیکن ان کے بعد آپ کو اگلور کیا گیا ایسا کیا یہی تو درباگیا ہے کچھ سال پورا تو میں نے کچھ اوڈے میرے پاس تھے جیسے میں پڑھ رہی تھی جب میں ویدی بیواغ میں اپنے سناتر کی اپادی لے رہی تھی تو اس سمجھے وشوی دیالے میں جب میں تھی تو نیس یو آئی کی پردیش مہا سچی بنایا بھی گیا تھا پھر مجھے اسی سال یوہ کانگرس کی سیہ سچی بھی پردیش کا بنایا گیا تھا پھر انیس او ٹھانوے میں مانیہ مکھے منتری شریفیر بردہ سنگھ جی نے سونیہ جی کو پتر بھی لکھا تھا مجھے پردیش ہوا کانگرس ادیقش بنانے کا پرونتو اس سمجھے جو پرستی تھی وہ سب کے سامنے ہے میں نئی بن پائی لیکن میں نے اپنا سنگرش جاری رکھا مجھے یہ بات ضرور کئی وار اکھرتی ہے کہ جو جیتنے کی شمتہ رکھتے ہیں ہماری پارٹی سے میری وینمر اپیل ہے ہائی کمان سے بھی کہ ایسے لوگوں کو میرے جیسوں کو آگے آنے دینا چاہیے جی ہم میرے کہ بہت روچک سوال ہے جو ہمارے جتنے بھی درشک ہے جو اس پورے کارکرم کو گھر بیٹے دیکھ رہے کہ بوٹ کرنا سب چاہتے ہیں لیکن سب کا سوال یہ ہے کہ ہم بوٹ کیوں کریں تو ایسا کیا ہے کہ لوگ آپ کو بوٹ کریں دیکھئے یہاں پہ بہت فرق ہے بہت ودائق بنے بہت منتری بنے میں راج نیتی سے اوپر اٹھ کر بات کروں گی کیونکہ یہ ایک بیٹی کا جو سنکل پہ وہ پورا ہونے جا رہا ہے جس سے بہت فائدے ہو گئے لوگوں کو جتنے انیک کاریاج تک ادھورے تھے جو کمیاں تھی وہ پوری کی جائیں گی جیسے ادھارن کے طور پہ اگر ایک سمیتی صدر سے ہو کر میں اپنی پنچائیت میں اتنا وکاس کر سکتی ہوں تو ودائق بن کر تو اتھا وکاس ہوگا اور پورے ودانسوا کلو صدر میں ہوگا یہ فرق تو ہے کیونکہ میں نے اتنے کاریے کر دیا دکھا دیا آج میں نہیں میرا کام بول رہا ہے اور آج انسان کو آپ کوئی بھی پارٹی کو لے کر چلے تو آپ کا کام ہی دیکھا جاتا ہے یہ نہیں کہ آپ جیت گئے آپ بن گئے ودائق آپ کی اچھا پوری ہو گئی پھر آپ نظر نہیں آئے جنتا کو آپ نے بلکل در کنار کر دیا تو یہ سب جو آج تک راج نیتی سے اور بھاشنوں سے بھی لوگ تنگ آ چکے ہیں تو ایک نئی سوچ ایک نئی امنگ لے کر ہم آئے ہیں اور کیونکہ کام کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں جب جس کے درد ہو اتنا درد ہو 36 سال کا درد بہت ہوتا ہے اگر اتنی دھرتا سے آپ 36 سال انتظار کر رہے ہو تو جب آپ چن کر آوگے آپ پورے کلو صدر کے پرتنیدی چنے جاؤگے تو آپ اور بھی جنون کے ساتھ کارے کروگے کہتے ہیں نا دل میں ایک جنون جگانا بہت ضروری ہے جب آپ کے اندر ایک جنون ہوگا اور مجھے کام کرنے کی اچھا ہے روچی ہے جب آپ کو کسی بھی کام کرنے کی روچی پیدا ہو جاتی ہے تو نیسندے اس کو آپ بہت بڑی اتریقے سے نبھاتے بھی ہیں چنابی دور میں ہرمیشہ آپ نے سنا آگا بہت سے نیتہ جو پیلی شورت سے آتے ہیں کچھ نہیں تیار سوٹ جب زمین سے جو ہے تو کیا اس بار لوگوں کو آپ کی روپ میں زمین سے جڑا ہوا نیتہ مل رہا ہے بلکل مل رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھو زمین سے جڑ کر ہی چھاتر سنگٹھن سے جڑ کر کاریے کیے اس سمیں کتنے کیسز ہم پر بڑھیں میری حلانکی شادی بھی ہوگی بیٹی بھی ہوئی تو ہم تب بھی وہ جو ہمارے چھاتر سنگٹھن کے دوران ہم پر بینا مطلب بے وجہ جب ہم ہوتے بھی نہیں تھے کیونکہ ایک نام چلتا تھا وہ جو جترے بھی ہم پر مقدمے دائر ہوئے وہ دستہ سال چلے میں اپنی چھوٹی سی بیٹی کو اسمیں پرائم میں لے کے کوٹ جاتی رہی تو مطلب ہم نے بہت سنگرش کیا دھرنے پردرشن بھی کیا جنتہ کے ہت کے لیے آگئے پہلے چھاتر سنگٹھن کے مادیم سے پھر یووہ کانگرس کے مادیم سے اور سب سے روچک بات یہ ہے کہ جیدہ تر جس جلے سے آپ سمبندت ہوتے ہیں وہاں کا پرباری آپ کو نہیں نیوکت کیا جاتا میرا سو باگیا دیکھو میں جلہ کنلو کی ہی پرباری نیوکت کیا جاتی تھی تو یہاں کنلو کالج میں بھی ہم نے کئی جگہ جا کے سبائی کی ہے مطلب میرا ماننا یہ ہے کہ آپ جنتہ سے سمپرک رکھو سیدھا سمپرک آپ عام جنتہ کے بیچ میں جاؤ کیونکہ جنتہ کا درد سننے کے لیے ہی آپ آگے آئے ہو اپنا درد سنانے نہیں تو یہ فرق ہے اگر ان دنوں کی بات کرے جو میں آپ کے ساتھ اچھاتا رہا لیتی میں کیا آج ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی رہا لیتی میں ہیں بلکل اچھے عودوں پہ ہیں تو یہی تو جنتہ نے آ کر مجھے کہا کہ آپ اتنا آگے آ کر بھی اتنا قریب ہو کر بھی محروم کیوں رہ گئے تو میں نے کہا شاید صحیح سمیں نہیں تھا لیکن آج میں خود کہتی ہوں کہ صحیح سمیں یہی ہے یہی ہے یہی ہے جیہاں بلکل میڈم کا جو ایک آپ کہیے آج کی جو ان کی گوشنہ تھی کہ چنہ میں اترنا ہے لگ وقت ہے ہی ہے اگر اگر ٹکٹ ملتا تب ہی چنہ میں اترے گا اگر ٹکٹ نہیں ملتا پھر میں چنہ میں اترے گے ایک لمبا جوان تزار کا بہت تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے اور میڈم نے جس طرح کہا کہ بکاس جنتہ سے ہونا چاہیے جنتہ کے لئے ہونا چاہیے پاٹی سے اوپر اٹھ کے ہونا چاہیے اور نے ان باڑی میں جس طرح سے انہوں نے بکاس کی گھنگا بھائی ہے اب پورے کلو ویڈانساوہ صدر میں یہ بھانا چاہتے ہیں اس لئے دوسرہ لاکھوں میں آپ تک ضرور پہنچے کہ آپ کے بیچ بھی آئیں گے جانا چاہیں گے اس کے بعد اب اگلہ کا سٹیپ رہے گا کہ آج جنہ آپ نے سلامتر پہنچنا کر دیئے کل سے کیسا کاریاں رہے گا کس طرح کے برک آفٹر رہے گا آپ کا اس پورے میں ویسے بھی جنتہ کے سمپرک میں ہوں پوری طرح سے وہی تو بات ہے جس نے مجھے اتنی آگے لائے جب جنتہ نے طرح طرح سے لوگوں نے کلوں کے باہر سے آ کر بھی مجھے کہا کہ ہمارا یہ کام کر دیجئے کلوں صدر سے تو یہ تو پریواری ہے لوگ یہاں سے آتے رہتے ہیں اب اگلا کارگرم ہوا رہا ہے کہ میرا سواستے کے شیطر میں بہت زیادہ روچی ہے اور اب نو تاریخوں اسی مہینے کے ہملگ ویلی میں ایک نشورک شیور کا آیوجن کر رہے ہیں جس سے بھارتی سے کہ ہمارا یہ سو بھاگیا ہے اور میں ان کو اپنی طرف سے جہند کرتی ہوں کہ دیکھو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور یہاں نشورک شیور لگانے جا رہے ہیں اس دن میں اپنی بیٹی کو اس مرپت کر رہی ہوں جو یہ سواستے شیور لگا جیسے مجھے آج بھی رائے دی گئی اور یہ بہت اچھی پہل ہے ہم نے اپنی پنچائت میں بھی لگایا ہے پہلے تو میں چاہتی ہوں اس دن بھی جہدہ سے جہدہ لوگ آ کر اس کا لاب اٹھائیں اور وہاں پہ نشورک دوائیاں بھی وطن کی جائیں گی تو اس طرح کے کاریاں کیونکہ میں سمات سیوہ سے جوڑی رہی ہوں ہو سکتا ہے جب سے میں یوہ کانگرس کی سیس اچیو تھی ایک بار میرا نام یوت پریزیڈنٹ لے جا چکا اس کے بعد میرے پاس کوئی ایسا عوضہ نہیں تھا لیکن تب بھی میں کاریا کرتی رہی تو کلو کی جنتہ نے کہا کہ رینوکہ جی جب آپ اتنا کام کر رہے ہو اور لگے ہی ہو دن رات اتنا سنگھرش کر رہے ہو تو ہم آپ کو چننا چاہتے ہیں اور ان کے دل میں کتنی درد تھی میرے لیے وہ میں نے اپنے بیڈی سی کے چنام میں دیکھ لیا اگر خود صدر کی بات کریں لگویلی کے لاسٹ گام سے لے کر ملکن کا لاسٹ گام بہت سے ایڈیا ہے جہاں لوگوں کے بیچ جانا بھی چنوٹی پرنگ رہتا کیونکہ لوگوں نے ہر بار لوگوں کو چنن کے بیچا ہوتا لیکن کہ کام نہیں ہو تو لوگوں میں گفتہ بھی آتا تو کیسے سیٹس پہ اتنا ساتھ جی بلکل بلکل اب جب میں نے پنچائیت کا چنام لڑا تھا میری پڑھائی لکھائی سب شملہ میں ہوئی ہے تو کیونکہ ماتا پتہ کا تو بہت پرانا اور گہرا رشتہ ہے سب کے ساتھ انہوں نے اتنے انیک کارے کہ بہت لوگوں کا بھلا کیا ہے ان کے جو اچھے کرم ہے وہ ہمارے کام آئے میں بھی ایسے اچھے کرم کرنا چاہتی ہوں جو بوبنیشوی بیٹی کے کام آئیں گے میں نے ماں بوبنیشوی جی کے نام پر ہی بوبنیشوی کا نام رکھا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں چنوتیاں اس میں کوئی نہیں ہے کیونکہ جب آپ کی ایک گیری ایک مطلب سوچ کسی کے تک پہنچتی ہے تو نیس اندھے آپ کو پریڑنا بھی ملتی ہے اب کیونکہ میں لوگوں کے بیچ کام کرتی رہی ہوں دوسروں کے لئے مط مانگنے تو میں جگہ جگہ گھر دوار گئی ہوں اب صرف یہ فرق ہوگا کہ میں اپنے لئے مط مانگنے جا رہی ہوں میں نے سارے جگہ دیکھی ہوں لوگوں سے ملی ہوں اور کیونکہ پتہ جی بھی یہیں کہ ہے یہیں کا ان کا جنم ہے ماتا جی کا بھی یہیں جنم ہے میرے ماتا جی کا جو مائکہ وہی آنکھرال میں ہے اور میرے نانی جی کا منکرن میں ہے ایسا کیجئے آپ اس بار کلو صدر میں اتر جائیے اگر چھتیس سالوں بات دیکھیں تو پیدا جی کی جو ڈائی ہے وہ آپ کے گھر میں پوچھا گستان پر ماتا جی کا رومال آپ نے ساتھ لیا اس کے پیچھے کیا کچھ ہے جی جی یہ رومال ہے دیکھیں یہ میں جب انیس سو کانوے میں فرسٹ جیر میں تھی بیڈز میں تو مجھے جو خام ہو گئے تو ماتا جی نے یہ اپنے کپڑے سیل رہے تھے مجھے بنا کے دیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس بابنات مقصدر کا میرا ایک سباب ہے کہ یہ میں نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ان کے عاشرواد کے روپ میں جی ہاں درشکو امید ہے کہ آج کا کارکرم آپ کو پہر یہ پسند آیا ہوگا میڈم آپ کا بھی بہت بہت دھنی آباد اس پورے کارکرم میں آنے کے لیے بہت بہت دھنی آباد لالی جی آپ کا اور آپ کا نائن پلس کا میں بہت عبار پرکٹ کرتی ہوں رام چوہان جی کا جے جی کا سبی کا کہ آپ نے مجھے یہ شباب سریح آنے کا دیا اور آپ کے مادیم سے میرا جنتہ کے ساتھ یہ درد سانجا ہوا ہے اور میں امید کرتی ہوں ہماری جنتہ سے ان کا پیار اور سنے مجھے اسی طرح ملتا رہے گا جہاں پر بھی میں جاری ہوں لوگوں کا پارس مرثن مل رہا ہے میں سب کا دھنی آباد کرتی ہوں اور بنتی کرتی ہوں کہ اپنی اس بیٹی کو اس ماں یگی پورے کرنے کے لئے اپنی پوراں آؤتی اوشیے ڈالیں جی ہاں پورے نائن پلس 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 پر باب پریباز کی اور دشکوں کی طرح سے بھی آپ کو بہت بہت شکر کامنا کہ آپ کا جو چناب ہے وہ آپ کی منگل میں ہو آپ کی پکش میں ہو تو جا سپرہ میں آپ پر ضرور کامیاب ہو اس کے ساتھ نائن پلس کا جو خاص مہیم ہے ڈانس کلو ڈانس اس کا آوڈیشن سولہ تاریخ سے شروع ہو چکا ہے جس کے لئے آپ آویدن کر سکتے ہیں منالی سینج بنجار آلی گھنٹر کللو پتلکل اور منکن میں اس کے لئے جو بھی چک مدوار ہے یا دانسرے کو اپنا آویدن جمع کر سکتے ہیں سولہ تاریخ سے جو آویدن کی ڈیٹے وہ شروع ہو رہی ہے تو آج کی ہی کارکرم میں بسیت نہیں اکنی بار پھر ملے گے ایک نئے مہمان کے ساتھ تب تک دیجئے مجھے ادادت موسیقی